مہدی سرکار نے مہنگی ہوتی چینی پر قابو پانے کے لیے چینی کے نیریات پر 20 فیزدی سیما شلک لگا دیا ہے بتایا جارہا ہے کہ چینی کی قیمتوں میں ہو رہی بڑھوتری کو لے کر سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے ڈال اور دوسری کھانے پینے کی سامان کی قیمتوں کو قابو رکھنے کے لیے سرکار کی طرف سے سخت نردیش دیئے گئے ہیں کنزیوم افیس سیکریٹری نے اس مدر پر انفورسمنٹ ایجنسیوں کی بیٹھک بلائی تھی جس میں ڈی آر آئی ڈی جی پولیس اور راجیوں کے فوڈ سیکریٹری شامل تھے بیٹھک میں جمع کھوری اور کارچولائزیشن روکنے کے لیے سبھی ضروری قدم اٹھانے کی نردیش دیئے گئے دراصل دال اور کئی دوسری کھانے پینے کے سامان جیسے ٹاماٹر چینی آلو اگرہ کی قیمتوں میں بڑھوتری ہوئی ہے سرکار کو آشنکائی کے ویاپاری ملی بھگت کر کے دام بڑھا رہے ہیں اس سے پہلے سرکار دال کا بفر سٹوک ڈیڑھ لاک ٹن سے بڑھا کر آٹھ لاک ٹن کرنے کا فیصلہ لے چکی ہے بدوار کو بیٹھمنٹری ارنجیٹلی نے بھی کھانے پینے کے سامانوں کی قیمتوں پر سمیقشہ بیٹھا کی تھی ٹاماٹر کے بعد آلو کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو ملی ہے دلی میں آلو کا بھاؤ پچیس روپیہ پرتی کلو تک پہنچ گیا ہے پچھلے ایک مہینے میں آلو کی قیمتوں میں غریب تیس پرتیشت کا اچھال آیا جانکاروں کا کہنا ہے کہ سپلائی گھٹنے سے قیمتوں میں اچھالیں اس کے علاوہ بارش کا موسم شروع ہونے سے آلو کی قیمتوں میں تیزی دیکھنے کو مل سکتی ایک طرف جہاں کھانے پینے کے سامانوں کی قیمتیں بڑھتی جا رہی ہیں لوگ پریشان ہیں وہیں دوسری طرف خادیا اور کنزوم افیس منسٹر رامیلاز پاسوان کا جی بغریب بیان سامنے آیا ہے پاسوان نے کہا کہ مہنگائی صرف میڈیا والوں کے دماغ میں ہیں پاسوان نے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا کہ جب الیکرونک سامان کی قیمتیں بڑھتی ہیں تو کوئی شور کیوں نہیں مچاتا لیکن دال کے دام بڑھنا شروع ہو گئے تو شور مچنے لگا مہنگائی کہیں نہیں ہے آپ لوگوں کے دماغ میں مہنگائی ہے چابل کا دام وہی ہے گہوں کا دام وہی ہے چینی کا دام وہی ہے کل ملا کر کسان کا جو پیدا کرتا ہے دال تو جب ریڈیو کا دام بڑھ جائے گا آپ کا جو ہے گھری کا دام بڑھ جاتا ہے تو حلہ نہیں ہوتا ہے لیکن دال کا تھوڑا بڑھا ہے تو بہت حلہ ہو رہا ہے اب منتری جی کو کیسے بتایا جائے کہ ہم لوگ انسان ہیں ابھی وہ تقنیق دنیا میں ایجاد نہیں ہوئی ہے جس میں روبوٹ ہی سارے سبہتا کے وارث ہوں گے اور وہ آئی سی اور چپس تار وائر ترہ ترہ کی چیزوں سے اپنا کام چلائیں گے ہمیں تو دال لوٹی چاہیے وہی کھاتے ہیں انسی کے دام بڑھیں اس سال مونسون میں کم بارش نے چنتہ بڑھا دی ہے موسم ویبھا کے مطابق پچھلے پندرہ دن سے سامانیہ سے بائس پرسنٹ کم بارش ہوئی ہے مونسون کی سستر افتار سے کل بارش میں کمی آگئی ہے اس سال مونسون قریب ہفتے بھر کی دیر سے آٹھ جون کو کیرالہ پہنچا لیکن اس کے بعد اس کی رفتار دھیمی پڑ گئی پوروی بھارت اور اتر پور میں سامانے سے تیس پرسنٹ کم بارش ہوئی ہے اتر پشنم بھارت میں سامانے کے مقابلے چھتیس پرسنٹ اور مدی بھارت میں سینتیس پرسنٹ کم بارش ہوئی ہے حالانکہ موسم ویبھا کا ماننا ہے کہ اب مونسون رفتار پکڑ سکتا ہے اور تین سے چار دن میں گوہ، مدیپدیش، مرات وڑا، کرناٹا کے باقی حصوں تیلنگانہ اور بیہار جھارکنٹ میں بارش ہو سکتی ہے پورے سیزن میں موسم ویبھا کا نمان سامانے سے زیادہ یعنی ایک سو چھے پرسنٹ بارش کا ہے ویسے میں بیگیانک تو نہیں ہوں موسم بیگیانک نہیں ہوں لیکن ایک پترکار ہونے کے ناتے اس بات کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ ایک سمائے تھا جب پیڑوں پہ چڑھ کے لوگ گھروں میں جھاک لیا کرتے تھے اب اسططی یہ ہو گئی ہے کہ آپ جب کسی اپارٹمنٹ کے ٹاپ پہ کھڑے ہوں گے تو پیڑ آپ کے نیچے دکھائی دیں گے اور اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ کنکریٹ اور اینٹ کے بنے ہوئے جنگل بادلوں کو نہ تو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں اور نہ ان میں اتنی طاقت ہے ان بیلڈنگز میں کہ یہ بادل کو برسنے پر مجبور کریں وہ قدرت ہی ہے وہ پیڑ پودے ہی ہیں جو ان بادلوں کو اپنی طرف آکرشت کرتے ہیں اور پانی برستا ہے سمندر سے پانی بھاب بن کر بادل بنتے ہیں یہ قدرت کا طریقہ ہے اب اس قدرت کے طریقے میں انسان کی ترقی اب آپ سوچ لیجئے آگے بڑھتے ہیں مارکٹ ریگلیٹر سیبی سہارا ریال اسٹیٹ کارپوریشن کی سولہ اور زمینوں کی نیلامی کرے گا ان زمینوں کا ریزر پرائز بارہ سو پہتالیس کروڑ روپے سے زیادہ ہے سیبی کے پبلک نوٹیس کے مطابق سہارا کے آٹھ سمپتیوں کی نیلامی کا پہلا چرن 20 جون کو ہوگا قریب 589 کروڑ روپے کی ریزر پرائز والی یہ زمین نیلام کی جائیں گے جبکہ باقی آٹھ سمپتیوں کی نیلامی 27 جون کو ہوگی 27 جون کی نیلامی میں قریب 666 کروڑ روپے کی سمپتی کو نیلام کیا جائے گا زیادہ تر زمین ہے اگریکلچر اور ایزیڈنشیل پری ہوڑ زمین چیننہی کے ایک چڑیا گھر میں ایک گھائل کچھوے کو پیروں کی جگہ پہیے لگائے گئے ہیں کسی نقلی پیر کی طرح کام کرنے والے اس پہیے کے ساتھ ایک کچھوہ اب کسی آم کچھوے کی طرح یا آم کچھوے سے زیادہ تیز چلا زو کے کرمچاریوں کے مطابق کچھ دنوں پہلے یہ کچھوہ گھائل ہو گیا تھا اور اس کے پیروں نے کام کرنا بند کر دیا تھا اس کے بعد سرزری کر کے اس کے شریر میں پہیے فٹ کیے گئے برین کچھوں گروں کو کی کچھوے کی زیادہarz میں SUSانس سی گرڈی موسیقی